اب میں صدارتی کلمات کے لیے بلا کسی تمید کے پروفیسر بیگ احساس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نواز ہے پروفیسر بیگ احساس کریں جناب ساجی دازم صاحب جناب اسلم فرشوری صاحب جناب مرحیمان غیور صاحب جا چکے ہیں جناب راجش رہنا صاحب جناب اسپیسنگ صاحب جناب شجاعت علی شجی صاحب اور سجاد الحسنین صاحب بھی شاعت جا چکے ہیں اور مصطفی علی سروری صاحب سامائن خواتین و حضرات طلبہ و طالبات اور ریسر جسکالرز کافی وقت ہو چکا ہے بڑی اچھی اچھی تخریریں ہوئی اس سمینار کے انوان کے لیے اور اس سمینار کے لیے اور مولانا آزاد کی یادگار تقاریب کے سلسلے میں اتنا اچھا سمینار منقض کرنے کے لیے میں مصطفی علی سروری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چن چن کے میڈیا سے متعلق ایسے لوگوں کو یہاں جامع کیا جن کا راز تعلق اپنے اپنے موضوعات سے تھا اور جن کی اپنا تجربہ اس میں شامل تھا اور سب نے انتہائی امانداری کے ساتھ اپنے تجربات بیان کیے اس میں پہلا جو پیپر تھا وہ سجاد الحسنین صاحب کا تھا سجاد الحسنین صاحب نے منصف ٹی وی کے بارے میں کم بتایا لیکن ٹی وی فور کے بارے میں انہوں نے زیادہ باتیں کی اور ان کے سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ نو گیارہ کا جو سانحہ ہوا اس کے بعد جس طرح سے اردو ٹی وی کاغاز ہوا اور ان نامستاد حالات میں اردو ٹی وی نے اپنے آپ کو جو قائم و برقرار رکھا وہ ان کے پیپر کی سب سے اچھی بات تھی سعید عزل صاحب ہمارے زمانے سے ٹی وی سے وابستہ ہیں جس وقت اردو ٹی وی بھی نہیں آیا تھا فلموں سے وابستہ رہے خود آپ نے سیریل بنائی تھی زینت اور زی ٹی وی کے لیے انہوں نے سیریل پیش کی تھی تلگو کے سیریلز بنایا ہے اس میں انامات حاصل کیے نندی اوارڈ بھی حاصل کیا سعید عزل صاحب نے اور ایک ایک ہمارے سب سے پرانے دوست ہیں جو میڈیا سے وابستہ رہے اور وابستہ ہیں اشتہارات سے بھی آپ کا تعلق تھا اشتہارات بھی فرام کرتے رہے یہاں جتنی فلمی شوٹنگ ہوتی تھی ان کے لیے بھی سعید عزل صاحب نے بہت مدد کی اور انہوں نے یہ بالکل سچ کہا کہ اردو چینل تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا لیکن اردو سیریلز کی زبان جب ڈیڈی اردو سے سیریلز کا آغاز ہوا تھا اور پہلا سوپ اپیرہ ہم لوگ اور اس کے بعد بنیاد جس طرح سے شروع ہوئے تھے تو اس کی زبان بڑی حد تک اردو تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کی ابتداء فیض کے کلام سے ہوتی تھی آؤ ہاتھ اٹھائیں ہم بھی تم بھی اور اس دعا سے یہ پروگرام شروع ہوتا تھا تو اس میں پھر رامانان ساغر نے الف لیلہ بھی بنائی تھی اور خاص بات یہ ہے کہ رامان بھی رامانان ساغر نے بنائی تھی جو اردو کے عدیب تھے اور اردو کے عدیب رہے اور مہا بھارت بھی راہی معصوم رضا نے لکھی تھی جو اردو کے اور ہندی کے عدیب تھے تو لوگ کہتے تھے کہ مہا بھارت میں مرسیوں کا رس ہے مرسی ہے جس طرح سے بیان کیے جاتے تھے وہ سارا کا سارا رس راہی معصوم رضا نے مہا بھارت میں ڈال دیا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مہا بھارت دکھائی جاتی تھی تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی اکثر لوگ جو ٹرائفک سے بتنا چاہتے تھے وہ مہا بھارت کی دکھانے کے دوران میں گھر سے نکلتے تھے اور رشتہ داروں کے ہاں پہنستے تھے تو یہ اتنے مقبول پروگرام تھے اور یہ سچ ہے کہ اس میں اب جیسے اس لڑکے نے سوال کیا تھا سرور صاحب کی پچاس برس پہلے والی بات تو اس میں یہ ہے کہ ایک زمانے تک کمیونکیشن کی زبان اور عدب کی زبان میں کوئی زیادہ واضح فرق نہیں تھا اور اتنا زیادہ ہمارے ہاں ماس کمیونکیشن کا دور نہیں آیا تھا اب تو ہم انفارمیشن ٹکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں تو یہ ساری نذاکتیں ہمارے سامنے آئیں اس وقت تو عدب کا دور دورہ تھا تو ہر بات عدب کی زبان میں ہوا کرتی تھی دوسرے غیور الرحمان صاحب نے اشتہارت کی کمی کے بارے میں کہا اور کہا کے لئے اور کہا کہ پرائم ٹائم میں ہم کو ایسے پروگرام کرنا چاہیے کہ لوگ متوجہ ہوں لیکن یہ بہت مشکل ہے دیکھئے کہ ہمارے جو کمرشل چینلز ہیں جس میں کلر، سونی، زی اور سٹار وغیرہ شامل ہیں وہ ایک ایک پروگرام پہ کروڑوں روپے کا خرچ کرنے لگے ہیں اس کی برابری ای ٹی وی اردو یا ڈی ڈی اردو یا دور درشن بالکل نہیں کر سکتے اس طرح کے اس طرح کے بڑے بڑے سٹ لگانا اور جیسے غیر صاحب نے کہا کہ ایک ایک سین کے لیے ایک جملے کا رد عمل کیا ہو رہا ہے پورے کیاریکٹرز کے چہرے بتانا لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں بتایا غیر صاحب نے کہ جس طرح کے کپڑے جیولیری کا استعمال ہوتا ہے ہیروین بہت ہی بھاری بھاری ساڑیاں اور زیورات پہن کے سوتی ہے اور نیند سے بیدار ہوتی ہے بھی تو اس کے جسم پہ بہت ہی بھاری خسم کی جیولیری ہوتی ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں مرد سوٹ پہ ان کے گھر میں گھومتے پھرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی ایگزیویشن ہے اس کا مقابلہ ہمارے سنجیدہ چینلز نہیں کر سکتے تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ای ٹی وی اردو اور ساجید ازم صاحب نے کہا کہ ہم کو ڈیڈی اردو ڈھونڈنا پڑتا ہے لیکن جیسے اب ویڈیو کون آیا ڈی ٹیو ہیچ آیا اس پہ تو ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے سارے تنلز موجود ہیں وہ ایٹن میں بھی یہ موجود ہے ہو سکتا ٹاٹا والوں نے آئیسا کیا ہو نہیں نہیں ڈی ٹی اردو بازاب تا لکھا ہوا ہے ویڈیو کون میں ڈی ڈی اردو لکھا ہوا ٹاٹا میں ٹاٹا میں نہیں ہوگا اور اشتہارات کی کمی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے تجویز بھی رکھی آباد میں رکھی گئی لیکن اشتہارات کا معاملہ یہ ہے کہ اشتہارات میں اردو پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی ایک طرح سے پارشلیٹی بڑھتی جاتی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہندو کا جو ایڈیشن یہاں سے چھپتا ہے وہ صرف آٹھ ہزار چھپتا ہے جبکہ منصف اور سیاست چالیس ہزار اور پچاس ہزار کے خریب خریب یہ چھپتے ہیں لیکن اشتہارات کا ریٹ جو ہے ہندو کا اور ٹائمز آف انڈیا کا زیادہ آئے اور اردو اغبارات کا کم آئے حالانکہ اگر ای بی سی سٹیفیکٹ کی بنیاد پر اشتہارات دیے جائیں تو ان لوگوں کا ریٹ زیادہ ہونا چاہیے تو یہی حال اردو کے ٹی ویز کا بھی ہے کہ جو اردو کے ٹی وی ہیں ان کا ریٹ ان لوگوں نے کم رکھا اور کمرشل اشتہارات کا انہوں نے زیادہ رکھا ریٹ اور ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی اردو والوں کی بھی یہ ہے کہ جب کوئی چینل اردو کا کوئی سلائٹ شروع کرنا چاہتا ہے تو کوئی صاحب انچارج بن کے آ جاتے ہیں اور چینل والے کو سمجھاتے ہیں کہ وہ کم سے کم پیسے میں لوگوں کو مہیا کریں گے اپنی سیلری وہ زیادہ رکھ لیتے ہیں اور کم سے کم سیلری پہ کام کرنے کے لیے لڑکوں کو بلاتے ہیں تو جتنا معاوضہ دیا جائے گا اس طرح کی کوئیلیٹی آئی جی تو نتیجے میں بیکار خسم کے لوگوں کو نہ تو ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے نہ تو ان کی زبان برابر ہو سکتی ہے نہ ان کا بیان درست ہو سکتا ہے صرف اپنی مالی کا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لڑکوں کو انتہائی کم معاوضے پہ وہاں بلایا جاتا ہے اور ان سے کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے ای ٹی وی اردو میں بھی میرا خیال ہے ایک زمانے میں بہت کم معاوضہ دیا جاتا تھا اور آٹھ گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی تھی اور صبح سے شام تک اتنی دور جا کے آنے کے بعد آدھ میں کسی کام کا رہتا نہیں تھا کام کرنے کے وجہ وہاں وہی لوگ کام کر سکے جو باہر سے آئے تھے اور ونستھالی پورم میں اور ای ٹی وی کے اطراف میں کہیں ایک ایک کمرہ لے کے رہتے تھے وہی لوگ ٹک پائے ای ٹی وی اردو میں بھی شہر کے لڑکوں کے لیے ای ٹی وی اردو بڑا مشکل مسئلہ تھا وہاں بھی معاذہ اس طرح سے نہیں دیا گیا جس طرح سے دینا چاہیے تھا دوسرے یہ ہے ہمارے ہاں کے اسپی سنگھ صاحب نے بہت ہی ٹو دی پائنٹ بات کی انہوں نے کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں کی اور انہوں نے ہر چیز وہ ساری باتیں بتائی جو اردو چینل کی مجبوریاں ہیں انہوں نے کہا کہ اردو کے ساتھ ہندی اور انگلیش وغیرہ کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور ایسے لفظوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو ہمارا اشتہارات کا رینج ہوتا ہے وہ پائنٹیس ورس کی ایج تک دیکھا جاتا ہے یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن ایک سب سے بڑی لانت ہمارے ہاں ٹی وی میں اشتہارات کی بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امائدن ٹی وی وغیرہ میں وی بیل ریزیوم آفٹر بلکہ ففٹی منٹس وہ دے دیتا ہے ففٹی سیکنڈز دے دیتا ہے اور مسلسل اشتہارات اشتہارات چلتے جاتے ہیں آپ کو فلم دیکھنی ہے کوئی چیز دیکھنی ہے تو اشتہارات اس میں بالکل آپ کے جو رکاوٹ بنتے ہیں اور کہانی کا تسلسل واقعی نہیں رہتا ایک فلم چار پانچ گھنٹے تک چلتی جاتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے تو کچھ چینل نے یہ شروع کیا کہ ویٹوٹ بریک اور لوگ اس کو ترسی دینے لگے کہ دوسرے بریک میں بغیر بریک کی فلمیں دیکھیں یا بغیر بریک کا دیکھیں اشتہارات سے آمدنی ضرور ہوتی ہے لیکن ہماری اخلاقی گراوٹ میں بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر جیسے آپ آج تک دیکھنا چاہتے ہیں کوئی کمرشل اردو کم نیوز چینل دیکھنا چاہتے ہیں اچانک ایسا مخرب اخلاق آپ کے سامنے آ جاتا ہے اشتہار کوئی سینیٹری ٹاول کا یا کسی ایسے سپری کا جس کی وجہ سے عورتیں دیوانی ہو رہی ہیں یا اس طرح کے اشتہارات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ کو سیوہ شرمندگی کوئی کوئی ہے اور ہم بغلے جھاکنے لگتے ہیں کہ کم سے کم آئیسے چینل جس کے ویور زیادہ لوگ ہوں اور جو چھوٹا بڑا ہر شخص دیکھتا ہے اس میں اس طرح کے اشتہارات پر پابندی لگائی جانی چاہیے اور میں داد دیتا ہوں اور میں رامو جی رو صاحب کی کہ انہوں نے شراب اور تمباغوں کے اشتہارات کو تک منا کیا اور نقصان برداشت کیا یہی ہمارا اخلاقی میار ہونا جائیے جبکہ یہ اشتہارات جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اتنی بری طرح سے نظر آتے ہیں کہ آپ کا شرم لگی ہوتی ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ پرائم ٹائم میں سنجیدہ چینلز کا چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان لوگوں میں خود اتنی کشمہ کا شاپس میں چل رہی ہے یہ چینلز کی جس میں سٹار ون نہیں چل پاتا ہی میدن نہیں چل پاتا اور ایسے بہت سے کمرشل جو ٹی وی چینل سے ان کے خود زندگی باخی رہنا مشکل ہے اس میں ہم اردو ٹی وی کا مخابلہ سے نہیں کر سکتے ہم کو ایک متوازی لین میں الگ سے ستنا چاہیے اردو ٹی وی کی کامیاب مثال ہم کو پی ٹی وی اردو سے ملی تھی تھی زمانے میں پاکستان ہمارے ہاں سیریلز شروع نہیں ہوئے تھے اور کمرشل ٹی وی شروع نہیں ہوا تھا اس زمانے میں پاکستان کے سیریلز لوگ منگوا کے بڑی خواہش سے دیکھتے تھے جس میں تنہائی وغیرہ اتنے مشہور ہوئے تھے اور خاص طور پر گجراتی لوگ اور مارواری لوگوں کے ہاں یہ سیریلز بڑے شوق سے دیکھے جاتے تھے اور کس طرح سے پاکستان میں ناوالوں کو سیریلائز کیا گیا جیسے ایار خاتون کے ناوال افشان کو کیا گیا مونشی فیاض علی کی انور کو کیا گیا اور لوگوں نے بڑی دلچسپی سے یہ تمام ناوال دیکھے اسی طرح کا ہم جہے اپنے ٹی وی میں بھی اس طرح کی چیزیں پیش کر سکتے ہیں جس کی کمرشل ویلو بھی ہو ہماری تہذیب کی اکاسی بھی ہو مجھے بڑا عجیب لگتا کہ بار بار یہ کہا گیا کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان خرار دیا گیا لیکن مسلمان کی جو تصویر ہمارے ٹی وی اور فلمیں بتاتے ہیں اس سے بھی بڑی مجھے الرجی ہوتی کہ سر پہ ٹوپی اور کندھے پہ ایک رومال پڑا ہوا کھانے کا اور وہ ایک پجامہ اور لمبا کرتہ پہنے کہ مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے ہر مسلمان یہاں اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جیسا ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے یا ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلم سوشل فلم کے ہیرو کا نام انور ہوتا تھا اور وہ شاعر ہوتا تھا اور اس کے والد کی حویلی بکتی تھی تو کیا یہ ہماری تحذیب ہے یہ ہماری اردو تحذیب ہے ایسا تو نہیں ہے تو یہ ہم کو ان ساری باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ زبانوں میں دوسری زبانوں کے الفاظ جیسے کمیونکیشن کی جو زبان ہے اور لوگوں تک پہنچنے والی ہوتی رانا صاحب نے سمجھا کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آدمی سننا چاہتا اس پر غور کرنا نہیں چاہتا لیکن اردو نے شروع سے اس بات کو اختیار کیا جیسے ہم نے ٹیلی ویژن کا ترجمہ نہیں کیا ہم نے موٹر کا ترجمہ نہیں کیا ہم نے موٹ کا ترجمہ نہیں کیا ہم نے چیلنج کا ترجمہ نہیں کیا ہم نے ان لفظوں کو ویسے کہ ویسے ہی ہم نے قبول کر لیا ہم نے چنوٹی نہیں کہا ہم نے دور درشن نہیں کہا ہم نے اسی طرح سے قبول گیا تو اردو میں اکثر لوگ وقت کیا ہے کہ بجائے ٹائم کیا ہے پوچھنے لگتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بولچال کی زبان میں اس طرح کی باتیں کریں لیکن ہاں کوئی عدبی پروگرام ہو رہا ہے تو ہم کو میار سے بالکل سمجھتا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پورے ہندوستان بھر کی ایک میاری زبان ہے جو پنجابی بھی اسی طرح سے لکھتا ہے حیدرابادی بھی اسی طرح سے لکھتا ہے بہاری بھی اسی طرح سے لکھتا ہے بنگالی بھی اسی طرح سے لکھتا ہے مدھیو پردیش والا بھی اسی میاری زبان کو لکھتا ہے جو ایک میاری زبان ہم نے تسلیم کر لی وہ ہماری عدب کی زبان ہے اس میں ہم سمجھتا نہیں کریں گے لیکن جہاں تک کمیونکیشن کا معاملہ ہے اس جگہ ہم آسان سے آسان لگ اگر دہشت گرد بولنے میں تکلیف ہے تو اگروادی بولنے میں کوئی حرد نہیں ہے اس کو ہم تسلیم کرنے میں کوئی حرد نہیں ہے تولد ہوا کے وجہ جنم لیا اگر ہم بولنا چاہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہم کو خبول کریں گے ان چیزوں کو شریعت علی شجی صاحب نے بھی بڑا ہی کمپیکٹ پیپر پڑھا سمیناروں میں اسی طرح کے پیپر کی ضرورت ہے کہ ٹو دی پینٹ بات ہو اور صرف وہی باتیں کی جائے جو آپ کے موضوع سے تعلق رکھتی ہو انہوں نے صرف موضوع پہ پڑھا معلومات دیئے اور خود ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں دو درشن کے لیکن انہوں نے ڈی ڈی اردو پہ پوری طرح سے سچی اور کھری تنخیط کی اور یہ سب سچ تھا جو انہوں نے کہا لیکن انہوں نے امید بھی ظاہر کی انہوں نے نیت کی بات کی کہ جب تک نیت اچھی نہ ہو کوئی سکیم نہیں چل پاتی ہم دیکھ رہے ہیں اخلیتی اداروں کا جو حال ہے اردو اکیڈیمی کا جو حال ہے فانانس کارپریشن کا جو حال ہے اس میں بجٹ تو بہت تفویز کیا جاتا لیکن ریلیز نہیں کیا جاتا یہ سارے ادارے اسی طرح سے پڑھے ہوئے ہیں جن پہ عمل آوری نہیں ہوتی بالکل یہی حال ڈی ڈی اردو کا ہے وہاں بھی اچھے سٹاف کا وہاں پہ تقرور نہیں ہوا میرا خیال ہے انجم عثمانی وغیرہ وہاں دلی میں سنبھال رہے ہیں لیکن جیسا سٹاف چاہیے جس طرح کا بڑے چینل کو جو ہندوستان بھرکا ہے چلانے کے لیے چاہیے ویسا سٹاف نہیں دیا گیا رینہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نالج اور انگلیش بہت ضروری ہے یہ دور جیسا میں نے کہا کہ انفارمیشن ٹکنالوجی کا ہے تو اگر آپ کو ماس کمیونکیشن سے جڑنا ہے تو آپ کی نالج بھی بہت ضروری ہے اور اتنی انگلیش کے کام چل جائے ٹرانسلیشن کر سکے میں نے بہت سے ادبار میں کام کرنے والے سب ایڈیٹرز کو دیکھا جو اردو بول نہیں پاتے لیکن ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں بہت اچھے سے انگریزی بول نہیں پاتے فلوینسی سے لیکن ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ پرائیکٹیز اور لفظوں سے واقعیت اور چیزوں سے معنوس ہونا ہے اگر ان چیزوں سے آپ واقع ہو جائے تو بڑی اچھی اس میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اور جیسے ہر علاقے میں اردو کا لہجہ مختلف ہوتا ہے آپ نے کہا تو یہ سب کے ساتھ ہے جیسے ہمارے ہاں تلگو کا چھوٹا سا علاقہ اندھرہ پردیش تو تلنگانے کی تلگو الگ ہے اندھرہ کی تلگو الگ ہے تو یہ علاقہ ہی تھوڑا تھوڑا فرخ ہندوستان ایسا بڑا ملک ہے جہاں پہ کئی بولیاں ہیں اور ہر دو سو کلومیٹر پہ بولی بدل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک سٹرڈرڈ ہے اسلام فرشوری صاحب نے انہیں اپنے پیپر میں یہ صد کہا کہ ٹی وی کے منفی اثرات بھی پڑے کتابوں سے رشتہ ٹوڑ گیا اور ذرہ ابلاخ پہ یہ ٹی وی گیمز وغیرہ چھا گئے جس طرح سے لیکن کمرشلائزیشن یا خانی آنے کا سب سے بڑا نقصان ریڈیو پر ہوا ورنہ ریڈیو ایک میعاری زبان کے سیکھنے کے لیے جس زمانے میں ہم پروگرام دینے جاتے تھے تو تلفز کے لیے گھبراتے تھے کہ کہیں ہمارا تلفز غلط نہ ہو جائے اور ریکارڈنگ کرنے والا وہاں احساد میں بٹھا ہوتا تھا جو ذرابی تلفز غلط ہو تو ریٹیک کرتا تھا ٹوکتا تھا اور ہم شرمنہ ہوتے تھے آج لڑکے ریکارڈنگ کا مشین سٹارٹ کر دیتے ہیں اب جب تخریر ختم ہو جاتی ہے تو دیکھ کے پن کر دیتے ہو کے ساب ہو گیا تو کوئی غور کرنے والا نہیں ہے کہ بولنے والے نے کیا کہا حکومت کے خلاف تھا حکومت کے فیور میں تھا تلفز صحیح تھا یا غلط تھا یعنی اپنے کام سے جو ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے وہ آج کل مجھے پایا نہیں جاتا آج کل لوگوں میں جس محنس سے کوئی چیز کرنا چاہیے اس کی طرف سے پروائی کی جاتی خود اردو دکن ریڈیو کے بعد حضرابات کا جو آل انڈیا ریڈیو سٹیشن تھا بہت بڑا سٹاف تھا اس میں کئی لوگ تھے اور نارنگ پروگرام دینا ایک بہت بڑی بڑی بات تھی کہ آپ نارنگ میں آیا اور اس کے ڈرامے اتنے مقبول تھے کہ لوگ ڈرامے سننے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں جو پروگرام ہوتا تھا وہ بے انتہا مقبول تھا کہ اگر آپ سیکل پہ کسی جگہ جا رہے ہیں تو کہیں ایک لفظ آپ کا مسٹ نہیں ہوتا تھا تمام دکانوں میں وہ پروگرام چلتا رہتا تھا تو آپ سیکل چلاتے ہوئے پراؤ پروگرام سن سکتے تھے تو یہ خانگیانے سے اور ایف ایم ریڈیو کی وجہ سے ریڈیو کا میار بھی گرا زمانے کی تبدیلی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ اغدار بھی بدلتے رہتے ہیں تیز رفتاری بھی آتی ہے کچھ چیزیں تاریخی عمل سے ختم ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو برخرار رکھنا ضروری ہے اغدار کا تحفظ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ زمانے کی رفتار کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے تو پہلے ہی آپ لوگوں نے کافی تخریریں سن لیں کافی وقت ہو چکا ہے یہ چند باتیں تھی میں پھر ایک بار شعبیں ماس کمیونکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونورسٹی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام کیا جس کا راست تعلق ہم سب سے تھا اور ایسے لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین ہیں اور میں آپ لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھے سوالات کیے اور بڑے صبر و سکون کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ یہ سبھی لوگ جتنے میڈیا سے مطالقہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی پوری توجہ سے صرف بیس منٹ سن سکتا اس کے بعد اس کی توجہ بڑھ جاتی یہ دھرو دھرو ہو جاتی لیکن آپ لوگوں نے جتنا بھی سنا بڑے صبر و سکون کے ساتھ سنا اس سمینار کو کامیاب بنایا بہر شکریہ